اسلام علیکم آلوی بر کے حال امیت کے ساتھ ساروی بر ٹھیک ٹھاک اسے ہوں میں ناظم حسین تو سکھ دیر پہ وجود چلے ناظم مانی دوستو آپ کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو آپ نے ہمارے چینل کر لینا ہے سبسکرائب پیر کرتے ہیں ویڈیو ہمارے نزدیک ایک فوتکی ہو گئی تھی تو میں فوتکی پھر ہن گیا تو میں نے کہا چلو فوتکی پھر تو گیا ہوں آپ کے ساتھ فوتکی پھر جو کھل خانی ہوتی ہے ہمارے ادیادو علاقوں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ادیادو علاقوں میں کھل خان کس طرح سے کی جاتی ہے یہ تو بہت بار یہاں پر جو کھل خانی ہے وہ بڑی مطلب ہے کہ غریب آدمی کڑی بڑی مشکل ہو جاتی ہے امیر کے لئے تو پھر بھی بہتر ہے لگر غریب آدمی وہ کھل خانی وغیرہ نہیں کر سکتا یہ بہی کچھ کتاب کر کے بتا رہے ہیں بندوں کے حقوق کے حوالے سے کہ ہمیں جو جنازے پر جانا چاہیے اور ان کے لئے دعا مانگنی چاہیے اور ان کے مقبرت کے لئے دعا مانگنی چاہیے تو بھئی اپنی تقریب جاری کر رہا ہے دوسری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ابھی آئے ہیں وہ کم ہی لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال ابھی کم لوگ ہیں تو انہوں نے تقریبا دس وجہ کا ٹیم دیا تھا تو دس وجہ کے لحاظ سے بھی ٹیم بندے تھوڑے سے کم جی ویور میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں پر کھول خانی کا رواج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کھول خانی بھی ہو وہ بھی یہاں پر اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے چھوڑے چھوڑے بچے بھی اپنے گندے پر اٹھا کر دیاتوں میں جو کھول خانے ہوتے ہیں لے آتے ہیں تو یہاں پر کسی کو کسی کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا اور کسی کو اپنے کھانے کی لگی ہوتی ہے دوسری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ عوام کا نظارہ دیکھ کریں عوام کتنی آگئی ہے اور روٹی بگرہ انہوں نے رکھنا شروع کر دی ہے تو جہاں دیکھ سکتے ہیں جی بگرہ ابھی عوام نے روٹی بگرہ کھا لیے کچھ ابھی کھا رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا عجوم ہے یہ کھول خانی ہے تو یہ غریب آدمی کے لئے بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اگر ان کا ہوئی گھر کا فوت ہو جائے کہ وہ اس کی کھول خانے بھی مشکل سے کر پائیں گے تو یہ تو حالات ہیں تو دیاتوں کے تو غریب آدمی آج کے دور میں جائے کہاں جی بگرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی لمبی لمبی کتارے ہیں یہاں پر موٹسکل کھڑی میں لوگ بہت لمبی کتاروں میں جا رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی کھول خانی ہوتی ہے